اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں رمضان سے ریلیٹیڈ ایک اور مزدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عید کے حوالے سے کیا ٹرینڈنگ اور لیٹس اب آئے چل رہے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی اور جو میں نے فروزن ایٹم کر کے رکھے تھے اس کو کیسے میں نے یوٹریلائز کیا بچوں کے ایکزیمز میں آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریسپی نوڈ کر لیجئے تو آئیے یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ ایک بڑا سا باول لیجئے تاکہ اچھے سے مکس ہو یہاں پر میں نے دھائی کپ جو ہے میدہ ایٹ کیا ہے آل پرپس فلور ساتھ اس میں ہاف ٹی سپون آپ نے اجوائن ایٹ کرنی ہے ہاتھ میں اس طریقے سے لے کر اچھے سے کرشور کے ڈال دیجئے ون ٹیبل سپون زیرہ ایٹ کریں گے وہ بھی ہاتھ سے کر کے ڈال دیجئے اس کے بعد ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر ون بائی تھرڈ کپ ہم نے ملٹیڈ گھی ایٹ کرنا ہے آپ نے اس میں گھی ایٹ کرنا ہے آل ایٹ کرنا ہے اسی سے ہماری خستہ کرا رہا ہوا زبردست قسم کی ڈو بنتی ہے اس میں ہاف کپ میں نے نیم گرم پانی ایٹ کیا ہے اس سے پہلے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیجئے اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کی ڈو کو گھندا ہے جسنا اس میں پانی ریکوائیڈ ہو آپ پانی سے گھن لیجئے نہ زیادہ آپ نے اسے سخت دننا ہے نہ ہی زیادہ اسے آپ نے سوفٹ تھوڑا سا اوائل میں نے اس پہ ڈالا ہے تاکہ اوپر پاپلی نہ جبیں اور اسے اب ہم ریس کے لیے رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ڈو ہماری یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے ریس کرنے کے لیے لگ دیا ہے اب اس کے اندر جو فلنگ کرنی ہے وہ تیار کر لیتے ہیں پین لے لیجئے اس میں 3 ٹیبل سپون اوائل اٹ کرنا ہے ساتھی یہاں میں نے ہاف کیجی چکن کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اسے آپ نے پین میں ڈالنا ہے اور اس کو جب تک کہ فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہاں دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون لال مرچے اٹ کروں گی اکورڈنگ ٹو یور ٹیس آپ اس میں اٹ کر لیجئے گا ساتھی 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں جنجر گارلک پیس اٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے اوریگانو اور ہاف ٹیبل سپون آپ نے اس میں زیرہ پاوڈر اٹ کرنا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر دیجئے سارے مسالے اچھے سے مکس ہونے کے بعد یہاں پر میں نے کیپسکم اٹ کر دیجئے شملہ مرچ تھوڑی سے آپ اس میں اٹ کر دیجئے زیادہ چاہیں تو زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو اکورڈنگ ٹو یور ٹیس آپ اٹ کر دیجئے گا اور ایک ادد آپ نے پیاس لینی ہے چاپ کر کے وہ بھی اٹ کر دیجئے اچھے سے مکس کر دیجئے جب آپ اس کو پکائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیما جو ہے موٹا موٹا ہو رہا ہے تو اسے سپون کی مدد سے اس طریقے سے توڑ لیجئے سادھیاں پر میں نے فریش ہرہ دھنیا بھی اٹ کیا ہے مکس کر لیں گے یہاں پر مزیدار سی فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے اس کو رکھیں گے سائیڈ پر تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور یہاں پر ہم پین میں اوائل ڈالیں گے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیں تاکہ جب تک ہم اپنی یہاں پر سموسا ریڈی کریں اور اوائل اس وقت تک گرم ہو جائے اتنے میں ہماری یہاں پر ڈو بھی ریڈی ہو گئی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے جس طریقے سے روٹی بلتے ہیں بیل لیجئے اور جس طریقے سے بل رہا ہے بیل لیجئے ٹینشن نہ لے گول کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر کیپ لیا ہے اور اس طریقے سے پھر آپ نے گول شیپ کر لینی ہے اب میں کیا کر رہی ہوں وہ اسٹیپس آپ نے وہ اور سے دیکھنا ہے اس طریقے سے ہوریزونٹلی جو ہے میں یہاں پر لائنے لگا دوں گی اور جب جب میں لائنے لگاؤں گی نائف میں میں نے یہاں پر بار بار جو ہے آٹا لگایا ہے اس کی مدد سے جو ہے یہاں پر اچھی طریقے سے لائنے بن گئی ہیں اب یہاں پر میں نے پانی لیا ہے اور سائٹوں میں لگا رہی ہوں کیونکہ اوپر والا جو پارڈ آپ کو دیکھ رہا ہے جس میں لائنے نہیں لگائی اس کے اوپر اس طریقے سے آپ نے پیس کر دینا ہے ہاتھوں سے پھر رولنگ پین کی مدد سے اب جو میں سٹیپ کر رہی ہوں آپ اور سے دیکھئے اب اسے سموسی کی شیپ دینے کے لیے میں نے دونوں کو جوائن کر دیا اسے بھی میں نے پانی کی مدد سے کیا ہے بیچ میں آپ نے فیلنگ ڈالنی ہے جتنی فیلنگ آئے اتنی ہی ڈالنی ہے نہ زیادہ ڈالنی ہے نہ کم ڈالنی ہے بس ہاتھوں کی مدد سے اسے پریس کر دیجئے اسی طریقے سے دیکھیں میں نے یہاں پر سارے سموسے ریڈی کر لیے ون بائی ون کر کے اسے ہم فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ سے ٹھولیجئے واللہ الحمدللہ زبردستے چکن کرسپی لیر سموسے یہاں پر ریڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان میں چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ اسے سرف کریجئے اور میں ابھی آپ کو اس کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی فیلنگ بھی زبردستی باہر سے کرسپی اور اندر سے مزیدار اس کا ٹیسٹ تھا تو آپ اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں رمضانوں کے لیے جس طریقے سے میں آپ کو سکاتی رہتی ہوں کہ اس کو فریز کیسے کرنا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے اور ابھی بھی آپ اس کو ٹرائے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں سردیاں چائز کے ساتھ اس کو انجوائے کیجئے پڑھیں what time it is it is four o'clock آہا use of next page پہ آتے ہیں نا ادر سے یہ رہا جل اوکے turn clicker clock to twelve o'clock ہاں twelve o'clock کریں جلدی سے twelve o'clock کریں کیا کریں گے یہ والی twelve پہ لی آئیں گے بچوں کے سٹارٹ ہو گئے ہیں exam اور یہاں میں منال ان بسمہ کو بڑھا رہی تھی تو یوسف بھی آ گئے تھے کہ ممہ مجھے بھی ریڈنگ کر آئے تو ان کو بھی میں نے تھوڑی سی ریڈنگ کر آ دی بسمہ کا یہاں پر computer science کا paper منال کا math کا اور ساتھ ساتھ ان کو اردو کی بھی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ ان وقت پر اردو کی ساری تیاری کرانا ان کے لیے تھوڑا سا digest نہیں کر پاتی ہیں تو ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ان کو اردو کا بھی کراتی رہتی ہوں باقی پیپرز میں تو یہ کافی اچھی ہیں ماشاءاللہ سارے سبجیکٹ کر لیتی ہیں تو اب میں نے تھوڑا سا لیا تھا بریک پانی پیا اور پھر بچوں کے لیے بھی ابھی میں کچھ بنا کر ان کو دوں گی تاکہ ان کو بھی تھوڑا بریک مل جائے کیچن آپ آئیں اور کوئی کام نہ کر کے جائیں ایسا ہونی سکتا کیچن آپ کو اپنے پاس خود ہی رکھ لیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کام کرو ایسے ہی ہے نا تو یہاں برپتی اور ایوری ڈے ختم ہو گیا تھا تو وہ میں نے اس میں فل کر دیا یہ دونوں جار میں نے باہر رکھی بھی دیں کہ اسے فل کر دوں گی انشاءاللہ اس کو میں رمضان سے پہلے نئی جار لے کر آؤں گی بچوں کے لیے ہمیں بنا رہی تھی جوس تو بسما نے کہا ان کو بانانا جوس پینا ہے منال نے کہا ان کو بانانا کے ساتھ مینگو جوس بھی ساتھ چاہئے باما تو بسما کے لیے میں نے اسی بانانا جوس بنا دیا تھا جب بانانا جوس ریڈی ہو گیا ان کے لیے میں نے ایک گلاس میں نکال دیا تھا اور پھر اس میں میں نے مینگو ایٹ کر دی دے تاکہ منال کی بھی فرمائش پوری ہو جائے بچوں کے لیے یہاں پر جوس ریڈی ہو گیا تھا اور اب میں آپ کو لے کر چلوں گی آبائیہ دکھانے کے لیے کیا کیا نئے آبائیہ میں ہیں جو آپ کو پسند آئے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیے گا اگر آپ بنوانا چاہے تو آپ بنوانا سکتے ہیں اور رمضان آتے ہی یہاں پر لائٹنگ سٹارڈ ہونا ابھی سے شروع ہو گئی آپ دیکھیں پورے رستے میں انہوں نے یہاں پر لائٹنگ لگائی بھی ہے سعودی عرب میں ماشاءاللہ سے رمضان میں روزے رکھنے کا ترابیاں پڑھنے کا مزدی دے جانے کا ایک الگی مزہ آتا ہے فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پر آبائیہ شاپ میں اور آپ یہاں پر ڈیفرنٹ آبائیہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ آبائیہ ہے اس لئے ہاں سمنٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو وائٹ کلر بہت ہی پسند ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر میں آبائیہ ہے بلو کلر کی یہاں پر رینج کافی زیادہ تھی کچھ بہت زیادہ ہیوی تھے آپ سلیوز دیکھ سکتے ہیں اس کی کیسی ہے اور پیک سے بھی یہاں پر پورا یہ اس پر مرائیہ ہوئی ہوئی ہے تو کافی سارے یہاں پر آبائیہ کی کلیکشن دیں کچھ تھے ون سمنٹی تھری کے کچھ تھے ٹو ہنڈرڈ اور ڈیفرنٹ پرائزز میں یہاں پر تھے تو کچھ یہاں پر میں نکال کر یہاں پر دیکھ رہی تھے وائٹ کلر اپنے آپ میں ہی ایک بہت خوبصورت سمپلی سیٹی کلر شو کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسکاف کا کامبنیشن بھی کافی اچھا دیا ہوا تھا یہاں پر میں نے بہت پیارا سا کلر نکالا ہے اس کے ساتھ بھی وائٹ اسکاف ہیں آج کل وائٹ اسکاف کافی ان میں ہیں اور سپیشلی جب آپ مکہ میں جاتے ہیں مدینہ میں عمرہ کرنے تو اس وقت جو ہے وائٹ اسکاف بہت ہی اچھا رکھتا ہے اب آپ کلر چیک کریں اب آئے کے یہاں پر یلو کلر اور یہ ریڈ کلر ریڈ کلر مجھے زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی اسکاف وائٹ تھا اور کچھ کچھ زیادہ ہی امرائٹوی والے تھے اسکاف بھی یہاں پر اویلیبل تھے جس کلر کا آپ کو اب آیا کے ساتھ اسکاف چاہئے وہ آپ لے سکتے ہیں اور ہزمن مجھے دیکھیں وائٹ وائٹ آبا انکال کے دکھا رہے تھے کیونکہ ان کو وائٹ کلر کو زیادہ ہی پسند ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہاں پر ابائی کی شاک بھی وزٹ کرا دی ہے بس پھر ہم گھر آ گئے تھے اور دیکھئے میں نے یہاں پر جو فریز کر کے رکھی تھی چنی کی دال اس کو میں نے جھٹ پر فوراں سے بنا دی ساتھ میں میں نے بگا رہے ہوئے رائز اور یہاں پر سیلڈ تو ضرور ہی ہوتا ہے وہ تو ضرور بنتا ہے تو یہاں پر ریڈی کر لیا تھا اور اس کے ساتھ مجھے یاد آئے کہ میں نے یہاں پر ہری مرچے بھی پیس کے رکھی دی تو وہ بھی میں نے ایٹ کر لیا تھا اور پھر ہم سب نے یہ مسے سے کھایا تو یہ فائدہ ہو گیا تھا میرا یہاں پر کہ اگر مجھے کہیں باہر بھی جانا ہے تو مجھے اپنے کھانے کی ٹینشن نہ ہو میرا کھانا فریز ہوا ہوا تھا اس کو بس میں نے جھٹ پڑ بنا لینا تھا کام تو ہم کسی اور سے گئے تھے اب آیا کی شاپ تو میں نے آپ کو پلس بونس پوائنٹ میں دکھا دیا ساتھ میں جو میں نے ہری مرچ پیس کے رکھی تھی وہ بھی اس کے ساتھ کھائی تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ آ گیا تھا اور دال اور ساتھ میں بھگارے روائز بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے سرات کے ساتھ تو ریسپی میں نوٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے زیادہ ٹائم نہیں تھا اس لئے میں نے جھٹ پڑ سے بنا لی اور بس میں نے یہاں پر چاول نہیں کھانے ہوتے ہیں تو ان کے لئے میں نے یہاں پر زبردست گرمہ گرم پراتھا بنا دیا تھا اور جو میں نے فش فریز کر کے رکھی تھی وہ بھی ساتھ میں ریڈی کر لی تھی تو یہ آج زبردست ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا بس پھر بچوں کو کچھ کھیلنا تھا اور یہاں پر منال اور یوسف نے مل کر کافی لمبا سا یہ دیکھیں یہاں سے وہاں تک لمبا سا بلوک بنایا ہے اوپر سے تھوڑا سا بلوک یوسف نے توڑ دیا تھا تو یہ ٹاور ہماری بلوک سے بنتا رہتا ہے آج کی ویڈیو بس یہی تک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک سبسکرائب شیئر کر دیجئے کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں رمضان سے ریلیٹیڈ کافی ساری چیزیں شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ آپ کے لئے کافی ہیل فول رہیں گی مجھے دیجئے زیادت اپنا رکھئے کا خیال اسلام علیکم